شروع تسلیم رحمانی آپ سے بھارت کو برٹین سے سیکھنا چاہیے کیوں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پورا کا پورا وشہ یہاں چل رہا ہے میں اسے بلکل یہ غیر ضروری تو سمجھتا ہوں ہمارے انٹرنل کنزمشن کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ایک بات جو ہمارے لیے اتمنان کی ہے پورے دیش کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے بے تحاشہ نفرت کی ہے پورے دیش سے ہمارے لوگوں سے نفرت کی ہے قتل عام کیا ہے ہمیں لوٹا ہے اور لوٹ کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ان کے ریسٹورنٹس پر لکھا ہوتا تھا ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک ایک آدمی آج ٹین ڈراؤننگ سٹریٹ پر موجود ہے اور آج بکنگم پہ پیلس میں موجود ہے وہ جنہوں نے لوٹا تھا لیکن یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ ہماری مظالم پر ہونے والے کوئی انتقا وہاں لیں گے وہ اپنے ایک سسٹم اپنے کانسٹیوشن اپنے دیش اپنے راشوات کی بنیاد پر ہے وہ ہماری ان چیزوں کا بدلہ لینے والے نہیں ہیں تو گرب کر یہ چھاتھی پیٹنے سے کیا ہوگا پوری دنیا میں کئی ممالک میں بھارتی بھول کے لوگ اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ بنے ہیں اور ہندو بھی بنے ہیں مسلمان بھی بنے ہیں کئی جگہوں پر سورینا میں موریشیس میں مالدیو میں پاکستان میں یہاں کے ڈلی کے پرائیم نیسٹر بنے ہیں تو یہ بنتے رہے یہ ہماری چھمتہ ہے اسے پہچاننا چاہیے تو پھر ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سر کا اس ترکار جو کئی نیتہ بول رہے ہیں شیشی تھرور ایک لنیڈ آدمی ہے وہ کہہ رہے اس ترکار کو سیکھنا چاہیے چیتامرم صاحب فوربر گرہ منتری ہے وہ کہتے ہیں اس ترکار کو سیکھنا چاہیے اسدوں میں اسی کہتے ہیں اس سرکار کو سیکھنا چاہیے کئی بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں اس سرکار کو سیکھنا چاہیے سیکھنا کیا چاہیے سیکھنا یہ چاہیے کہ اس دیش کی جو سب سے بڑا ایشو ہے اس دیش کا جو سب سے بڑا بسلہ میرے نظرینک ہے پچھلے پچھتر سال میں وہ ہے اس دیش میں آئیڈینٹیٹی پولیٹکس چھیک ہے شناخ کی جس کی وجہ سے تشتی کڑھا روتا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں اچارے وکرمہ دیتے جی اگر مدرسے کا سروے ہو تو اس کو انویسٹیکیشن بنا دیا جاتا ہے اگر رشی سنک پردھان منتری بڑیٹین کے بن جائے تو کہہ دیا جاتا ہے بھارت کو سیکھنا چاہیے بھارت کو سیکھنا چاہیے یا بھارت سکھا رہا ہے بھارت وشوگروہ ہے وشوگروہ تھا وشوگروہ رہے گا اس بات کو کوئی نکار نہیں سکتا ہے لیکن سمسیا یہاں ہے کہ کچھ لوگوں نے اس دیش میں تشٹی کرن کا اتنا جو کھانا کھالی آئے کہ ان کو ہر چیز میں تشٹی کرن چاہیے آج ریزرویشن پردھان منتری کی پت پہ بھی آنے کی بات کر رہے ہیں کیا پردھان منتری کا پت یوگیتہ پہ بنے گا اس دیش کی جو جنتہ ہے وہ بنائے گی یا اس دیش کے اندر جس پر کہہ سے کوئی کہہ رہا ہے بھرکے والی بننی چاہیے کوئی کہتا ہے داڑی والا بننا چاہیے کوئی کہتا ہے بھرکے والا بننا چاہیے ہم کہتے ہیں بھگوے والا بننا چاہیے بھائی کیوں نہیں بنے گا بھگوے والا بننا چاہیے بھگوے والا اس دیش کے اندر جب زیادہ بہو سنگیق ہم ہیں تب بھی انتوشتری کرن کا کیوں آج مجھے بتائیے جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں آج ششید ثرور نے سوال اٹھایا ان کا راج رہ ہے اتنے سال تک کیوں نہیں بنایا انہوں نے خان ساپ کو پردھان منتری کیوں نہیں بنایا انہوں نے خان ساپ کو پردھان منتری جس کو جو اس کو اڈاپٹ کر کے جب ادستی نام بدل کر اس کو گاندھی اڈاپٹ بنایا گیا اس کے بعد کیوں نہیں بنایا گیا اس کو پردھان منتری اس دیش کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی اوبیسی جس پکا کی راج نیتی کر رہے ہیں کہ بھرکہ پہن کے راج نیتی بھائیہ سیدھا سیدھا بھگوے والا بنے گا آج ہندو جاگ گیا ہے اور آوشکتہ ہے کہ بھگوے والے کو ہی بنائیں گے آپ نے اپنی بات کو رکھ لیا پروفیسر جنید حیرس آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کو سیکھنا چاہیے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز کے اندر نیم میک نکالنا خاص طور پر تب جب وشے ہی نہ ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ہر خوشی میں رونے کی عادت ہوتی ہے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے جب ہمارا سمویدھان بنا ہمارا ملک آزاد ہوا اس کے بعد ہم ایک راست کے لیے مل کر کے کام کرنے کے ہمارا جو اپروش تھا اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کسی دھرم وشیس کو یہ ادھکار ہی نہیں پہنچتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس دھرم کے لوگوں کو پی ایم بننا چاہیے اور اس دھرم کے لوگوں کو نہیں بننا چاہیے سوال وہاں پہ خراب ہوتا ہے کہ سمویدھان سے بڑا جب ہم اس ملک کو ہندو راشت بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا مسلم راٹ بنانے کی بات کرنے کی کوئی سوچے سودان شتربیدی اسی دیش میں شرد راو پوار ایک تیروا دھما کا ایزاد کر دیتے ہیں اسی دیش کے اندر ہم نے دیکھا کہ تشتی کرن کی پرکاسٹ آئی ہوتی ہے کہ ایک چنا ہوا پردھان منتری یعنی جس کو اس کی پارٹی نے منونیت کرا ڈاکٹر من مہن سنگھ ویجیان بھون کے مند سے کہتے ہیں کہ اگر سنسادنوں پر سب سے پہلا حق ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں میں کہوں گا سب سے پہلے جو سیکھنا چاہیے انگلینڈ کے گھٹنا کرم سے کیا ہوا ہے وہاں عرض بھوستہ کی ستی بچ سے بچتر ہوتی جاری جا رہی ہے اس لیے بار بار پریورتن ہو رہا ہے سالے دس پرسنٹ کی مہنگائی ہے پورے یورپ میں جبردست مہنگائی ہو بیروجگاری ہے راہول گاندی کے ننیحال اٹلی میں جبردست مہنگائی بیروجگاری ہے امریکہ میں ہے اور پاکستان اور سی لنکا تو چھوڑ دیجئے چائنہ میں اس ڈھنگ کی خبریں ہیں کہ ہنان پروبینس میں بینکوں کے باہر ٹینک لگانے پڑے ہیں بینک ڈیفالٹر ہو گئے ہیں کہیں لوگ آ کے حملہ نہ کر دیں ارے بھائی دنیا میں چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے آپ گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں گرمی لگ رہی ہے یہ لگتا پردھان سیوک نے ایسی ڈھنگ سے نہیں چلائے ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ سمجھنے کی تو اس کی ضرورت ہے اب میں آتا ہوں اس ٹاپک پہ دیکھئے کتنے فقر کی بات تھی کہ دیپاولی کا دن ہماری پوجا پدد کی پرمپرا میں مہاکال راتری مانی جاتی ہے اور مہاکال راتری کو کالچکر کے پریورتن کی وہ گتی دیکھئے کہ جنہوں نے پچھتر سال پہلے تک ہم پہ حکومت کی تھی وہ ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ ٹین ڈ براؤننگ سٹیٹ بدلنے جا رہی ہے اور اس کو لے کر تو ہر براؤن کلر ویکتی کو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا مگر مزے کی بات کیا ہے اوریجنلی تو ان کا پریوار گجرا والا کا رہنے والا تھا انڈیوائیڈڈ انڈیا کا ارے بھائی آج پاکستان کے لوگ آ کے گجرا والا کے لوگ ہم سے جھگڑتے تو سمجھ میں آتا کہ ہمارا یا تمہارا وہ تو کہنے ہی نہ ہیں اور کچھ گئے گجرے لوگ یہاں پہ ہیں جو ہر اچھی چیز میں برائی دیکھنے کے تیار ہیں اگر بھارت کا کچھ ہندو دھرم کا اچھا دیکھنے نہیں نہیں اس میں یہ خرابی تھی ارے مطلب کوئی اچھا کہا چمکدار کپڑا پہن چڑھنا کوئی کہہ دے چمکدار کپڑا ارے مٹی لگا لی کہاں چمکدار ہے بھائی اس میں کچھ نہ کچھ تو لگا ہوا تھا اور ایک فیکٹ بھی کرتے ہیں جہاں تک مسلم پردھان منطری کی بات ہے تو جا کے چیک کر لیجئے پہلی بات تو کانگریس نے پچھتر سال میں کوئی مسلم ادکش بنایا جناب ایک فیکٹ ہے جا کے چیک کر لیجئے گا مسلم پردھان منطری تو بننے جا رہا تھا سیتالیس میں ایک دور میں مہاتمہ گاندی نے من بنا لیا تھا مولانہ آزاد کو پردھان منطری بنانے کا پر انہیں لگا کہ کانگریس میں سے نہیں بنے اپنی قابلیت کے دم پر بنے اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں مسلم ہونے کی وجہ سے دے دیا جائے اور سب سے ادھا وہ اویسی صاحب ارے ان سے کہیے جو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن ایک حضاب پہنے عورت آئے گی تو میں ان سے پہنا چاہتا ہوں کہ محترم مجلس محافظ اتحاد المسلمین سرطاج سیکلر سیاست آلی زناب اسددین اویسی الحمدللہ ایک نکاو والی کو اپنی پارٹی کی صدارت تو دے دیجئے تباہ کے بھاسن دیجئے مطلب خود میاں فجیہت اور دوسروں کو نصیت اور انت میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر وپکش کو اتنا ہے تو آج وپکش گوشنا کر دے کہ سنیوکت وپکش کا ساجہ پردان منتری پت کا امیدوار کوئی مسلم ہوگا کر دے نا تو بھاسن نہیں کر رہے یہ تو شاشی ضرور کہہ رہے اٹل جی کی قویتہ کی پنگتی ہے اس کی دو لائنیں کہہ دیتا ہوں چونکہ دنیا میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں میں اکھل وشو کا گروہ مہان دیتا ودیہ کا امردان میں نے دکھلایا مکتی مارگ میں نے سکھلایا برم گیان میرے ویدوں کیا گیان امر میرے ویدوں کی جوتی پرکھر مانو کے من کا اندھکار کیا کبھی سامنے سکا ٹھہر اور میرے سورنب میں گہر گہر ساگر کے جلمیں چہر چہر اس کونے سے اس کونے تک کر سکتے جگتی سورب میں ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا حاجک خان آپ کا وقت ہے آپ اپنی بات کو آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو اوپر دکھانا کے لیے کسی اور کو نیچہ دکھانا ضروری ہوتا ہے ہم راشت بقت خالی حرم کے نام پر نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے ملک کو راشت بقتی کا یہ ہونا چاہیے پار کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی ودوان کوئی بھی قابل کسی بھی پارٹی کا جیسا کہ ہمارے ملک نظر شاید دنیا میں جیسے اے پی جی عبدالکرام دیش کے راشت پتی بنے فقر الدین عمیدہ بنے سلمان خرجید کے والد صاحب بنے یہ قابلیت کے بیاب پر بنے کسی پارٹی کی انہوں نے پارٹی نہ ہے